اسلام علیکم دوستو گوڈ فار یو اوفیشل میں خوش آمدید آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پچاس اور سارفین کا ڈیٹا چھ لاکھ بھارتی روپے میں کیسے فروخت کیا گیا اس کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں فیس بک کے پچاس کروڑ سے زائد سارفین کا ڈیٹا ایغام رسانی کے لئے استعمال ہونے والی اپلیکیشن ٹیلی گرام پر فروخت کر دیا گیا انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی گرام پر اکاؤنٹ بنانے والے پچاس کروڑ سے زائد سارفین کا ڈیٹا چھ لاکھ بھارتی روپے کے عوض دیگر کمپنیز کو فروخت کیا گیا ہے ٹکنالوجی پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ مادر بورڈ نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ٹیلی گرام بورٹ کے ذریعے فیس بک سارفین کا ڈیٹا اور نمبرز مختلف کمپنیز کو فروخت کیے گئے ہیں سیکیورٹی پر نظر رکھنے والے ادارے لیون گال کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس ڈیٹا کو صرف چھ لاکھ روپے کے عوض فروخت کیا گیا ہے ادارے نے فروخت ہونے والے نمبروں میں سے چند کی تفصیلات انٹرنیٹ پر بھی شیئر کی ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہیکرز نے ان سارفین کا ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جنہوں نے ایک ہی نمبر پر فیس بک اور ٹیلی گرام کا اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا یہ ڈیٹا کسی خاص ملک کے سارفین کا نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں ایپ استعمال کرنے والے لوگوں کا ہے جس کے تحت ان کے فیس بک اکاؤنٹ کی معلومات بھی خریدار کمپنی کو فرام کی گئی ہے ادارے کی جانب سے ممالک کے ناموں کے فرست بھی جاری کی گئی ہے خوش قسمتی سے اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے واضح رہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے دو ہزار انیس میں بھی ہیکرز نے اکتالیس کروڑ اور سے زائد صارفین کا محفوظ ڈیٹا چھرا کر فیس بک سے چھرا کر اسے فروخت کیا تھا جس کی بعد ازاں فیس بک نے تصدیق بھی کی تھی مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل گوڈ فر یو اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پیس پیجئے موسیقی 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 موسیقی